جرامی کا نیکسٹ اپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر اب اینی سوچتے ہیں کہ کبھی بھی افان کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کروں گے میں کبھی بھی اپنی زندگی کو اور زیادہ امتحانات میں نہیں ڈالنا چاہتی کیونکہ میں جانتی ہوں کبھی بھی ممی اس رشتے کے لیے نہیں مانے گی اور میرے ماں باپ کے سامنے بھی ممی صاف صاف انکار کر چکے ہیں نہ جانے میری ماں باپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں افان کے ساتھ شادی کروں گی تو خوش رہوں گی تبھی اینی اپنے کردار کو صاف کرنے کے لیے صدرہ کے گھر پہنچ جاتی ہے تبھی صدرہ سے جا کر کہتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ میں مناؤں گی گھر والوں کو یہ بات سننے کے بعد تبھی صدرہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اینی باپ اگر آپ کو لگتے ہیں کہ میرے ممی پاپ کو لے جانے سے آپ کے گھر والے مان جائیں گے تو مجھے کوئی بھی اتراز نہیں میں آج بھی افان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ایما نے بہت زیادہ انواش کر دیا تھا جانتی ہے کہ ایما نے مجھے کیا کہا تھا ایما نے کہا تھا کہ اینی اور افان کا افیر اس لیے تو میں نے اس دن آپ پر ہاتھ اٹھا دی یہ بات سننے کے بعد تبھی اینی کہتے ہیں میں جانتی ہوں گلت فہمیوں کے درمیان انسان پیسٹ کر رہ جاتا ہے لیکن تم خود سوچو کہ افان کبھی ایسا کر سکتے ہیں اسے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے تبھی اب اینی کی باتوں میں آ جاتی ہیں تبھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنے ماں باپ کو لے کر آوں گی تبھی آپ کو یہاں پر بہت ہی انٹرسٹنگ سن دیکھنے کو ملے گا کہ صدرہ اپنے ماں باپ کو لے کر آجاتی ہے تبھی افان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں آتا اور افان کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ اینی نے کیوں کیا کیونکہ اینی کے ساتھ تو وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن صدرہ کے ساتھ اب وہ کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جو کچھ بھی صدرہ اور افان کے درمیان تھا اس کو لگتا تھا کہ وہ بس انصیت تھی کبھی بھی اس سے محبت اسے نہیں ہوئی کیونکہ وہ اینی سے محبت کرنے لگا تھا افان اب اینی سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے تبھی اینی کے دونے ہاتھ تو پکر لیتا ہے تبھی کہتا ہے کہ اینی یہ تم نے کیا کیا تم نے وہاں پر ان کو کیوں بلا لے یہ دیکھ کر اب اینی بہت زیادہ گبرا جاتی ہے تبھی اینی کہتا ہے کہ اگر کوئی اور دیکھ لیتا کہ افان نے یوں میرے اس طرح سے ہاتھ پکر ہوئے تو نجانی ممی اس بات کو کیا سمجھتی تبھی افان کے مو پر بہت زوردار چماتہ مار دیتی تبھی کہتا ہے کہ تمہیں شرم کرنی چاہئے تم نے یہ سب کچھ کیا کیا ہے پھر تمہاری حمد کیسے ہی میرے ہاتھ پکرنے کی یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ اب تو میں آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں وہ پوری زندگی کے لیے تھامنا چاہتا ہوں یہ اینی کہتا ہے کہ جاؤ افان اور جا کر صدرہ کے معباب سے ملو وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں صدرہ کے مابب سے کبھی بھی نہیں ملوں گا کیونکہ میں صدرہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا صدرہ میرے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گی یہ بات سننے کے بعد تبھی اینی کہتی کہ میں جانتی ہوں اس وقت تم بہت جذباتی ہو رہے ہو لیکن افان محبت کے بغیر کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتی یہ بات سننے کے بعد تبھی افان کہتا ہے کہ میں بھی تو آپ کو یہی سمجھانے کی تب کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں تو صدرہ کے ساتھ شادی کرسے کر سکتا ہوں میں آپ کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ پاؤں گا اور ویسے بھی ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں یہ بات سننے کے بعد تبھی اینی کہتے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جاؤ اس وقت تم اندر اڈرائنگ روم میں تمہارا انتظار کرے صدرہ اپنے ماں باپ کو لے کر آئی ہے یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ میں تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے بات سن کر اب اینی پریشان ہو جاتی ہے تب ہی اینی کہتے کہ اگر صدرہ کے ساتھ ملنے کے لیے نہ گیا تو صدرہ کو کیا لگے گا کہ میں نے اس کو یہاں پر بلا کر زلیل کروا ہے اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ ہیں اگر تم صدرہ کے ماں باپ سے نہ ملنے کے لیے گئے تو کبھی زندگی میں میری شکل بھی نہیں دیکھ پاؤ گئی بات سننے کے بعد صدرہ کے ماں باپ سے ملو یہ بات سننے کے بعد اب اسے جانا ہی پڑتا ہے لیکن جب اس بات کا پتہ دردانہ کو چلتا ہے تو دردانہ کو بہت زیادہ گصہ بھی آتا ہے کہ نہ جانے یہ لڑکی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور حیمت کیسے ہوئی کہ صدرہ کے ماں باپ کو یہاں پر لے آئی ہے تب ہی اب فاخرہ کو گال کرتے ہیں کہ با جی آپ گر تو آئیں آپ کی بہو نے یہاں پر کون سا کارنامہ سرانجام دیا ہے سننے کے بعد تب ہی فاخرہ کہتے ہیں کہ اب اس لڑکی نے کیا کر دیا اب کرنے کو کیا باقی تھا تب ہی کہتے ہیں کہ با جی آپ کی بیٹے کی شادی کروانے کا فیصلہ کر چکی جانتے ہیں کہ گھر میں صدرہ کے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی فاخرہ کہتے ہیں کہ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا افان وہاں پر جا کر بیٹھتا ہے تب ہی اب افان کو اس کے مابب کہتے ہیں کہ بیٹا کیا ارادہ ہے آپ کا ہم نے سوچا آپ کو اپنے مابب کو لے کر نہیں آ رہے تو ہم ہی آپ کے گھر چلے جاتے ہیں کیونکہ صدرہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی سننے کے بعد تب ہی افان کہتے ہیں کہ صدرہ مجھ سے محبت کرتی تھی اب بلکل بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب صدرہ بہت حیران ہو کر افان کی طرف دیکھتی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ ایم سوری افان میں جانتی ہوں جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے سننے کے بعد تب ہی اب صدرہ کی مابب بہت ہی حیران ہوتے ہیں تب ہی کہتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا اور افان ایسے کیوں کہہ رہا ہے تب ہی اب صدرہ کہتے ہیں کہ ماں میں بس تھوڑی غلط فہمی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے افان کا موٹ اتنا زیادہ خراب ہے یہ بات سنن کر تب ہی اب افان کو اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ آخر کیسی غلط فہمی یہ بات سنن کر تب ہی کہتے ہیں افان کے آپ کی بیٹی شاید بھوڑ رہی ہے کہ اس نے کتنی زدہ مرسط بتمیزی کی ہے یہ سب کچھ تو اینی کے کہنے پر اس نے کیا اور آپ کو یہاں پر لے کر آئی کیونکہ اگر اس کو میری محبت پر یقین ہی نہیں تھا تو مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی یہ بات سنن کر تب ہی اب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے صدرہ کے نجانے افان اب یہاں پر کیا کرنے والا یہ اب اینی بھی اندر آ جاتی ہے تب ہی اینی کہتی ہے کہ مجھے یقین تھا کہ صدرہ تم ضرور مان جاؤ گی اب خود سوچیں کہ دو انسانوں کے درمیان بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں آپ یقین کریں ایک بہت ہی اچھا انسان ہے وہ صدرہ کو بہت زیادہ خوش رکھے گا آپ کو فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب صدرہ کی ماں کہتے ہیں کہ ہاں صدرہ تو پہلے بھی افان کی بہت زیادہ طریفیں کرتی تھی اور میں بہت زیادہ کیا تھی کہ کب میری افان سے ملاقات ہوگی یہ بات سننے کے بعد تب ہی آپ دیکھ لیں اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول کر دی اور آپ دونوں کی ملاقات بھی ہو گئی یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب کہتے ہیں کہ جی ہاں بیٹا یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے صدرہ کی ماں کہتے ہیں کہ جی بیٹا تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن جب مجھے صدرہ نے تمہارے باتانبارے میں بتایا تھا تو یقین کرو مجھے بہت ہی افسوس ہو تمہاری عمر بھی بہت زیادہ کم ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اینی کہتے ہیں کہ آنٹی یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں ان کی آگے کسی کی بس بھی نہیں چلتے قسمت میں جیسا لکھا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے تب ہی اب افان دل ہی دل میں بہت زیادہ کوسرا ہوتا ہے کہ آخر کیوں اینی نے یہ سب کچھ کر دیا مجھے صدرہ سے شادی نے ہی کرنی تو پھر یہ اس کو یہاں پر لے کر ہی کیوں آئی ہے اور جب اس بات کا ممی کو پتا چلے گا تو نجانے ممی یہاں پر آ کر کیا تماشا کرے گی اب جیسے ہی فاخرہ گھر پر آتی ہے تب ہی اب دردانہ فاخرہ کو برکانہ شروع کر دیتے کہ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ آپ کی بہو اور آپ کا بیٹا کس طرح سے وہاں پر بیٹھ کر ان سے مراقعات کر رہا ہے اور وہ بھی آپ کی اجازت کے بغیر یہ بات سننے کے بعد فاخرہ کی ماں کہتے کہ آپ کی احساس ابھی تک نہیں آئی یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب اینی کہتے کہ جی ہاں میں نے ممی کو کال تو کی ہے مجھے یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر تک ہی آتی ہوں گی تب ہی اب فاخرہ بھی آ جاتے تب ہی آپ فاخرہ کہتے کہ آپ کا انتظار میں نے آنکھی ختم کر ہی دیا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب اینی کو ڈر بھی تو بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آنکھی کان میں نے ممی کو بتائے بغیر یہ سب کچھ کیا ہے اور مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہے تھا اور میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ ممی کو کتنا زیادہ غصہ بھی آئے گا تب ہی وہ کہتے ہیں کہ کیٹ جو بھی ہونا تھا وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی لیکن اٹلیس جو میرے کردار پر الزامات لگ رہے ہیں وہ تو ختم ہو ہی جائیں گے تب ہی اسے نہیں پتا کہ اس کے الزامات کبھی بھی ختم نہیں ہونے والے کیونکہ اب یہاں پر آفان صاف صاف انکار کر دیتا ہے تب ہی کہتے ہیں کہ نہ تمہیں شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے اس شادی میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے کیونکہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہو رہی آپ کی بیٹی کو میں نے کبھی کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو لیکن آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی میں اندر پتہ نہیں کتنا کو گرور تھا اس کو لگتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف وہی ہے اور میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا یہ بات سننے کے بعد تب ہی آپ بہت زیادہ صدرہ کے ماں باب پریشان ہو جاتے ہیں تب ہی کہتے ہیں کہ اگر بیٹا شادی نہیں کرنی تھی تو پھر تمہیں یہاں پر ہمیں بلانے کی ضرورت ہی کیا تھی یہ بات سننے کے بعد تب ہی آفان کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا جو کچھ بھی کیا ہے یہ اینی بابی نے ہی کیا ہے اور اینی بابی نے ہی آپ لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی صدرہ کہتے ہیں کہ بابی آپ تو کہہ رہی تھی کہ آفان شادی کرنے کے لئے راضی ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی آپ اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آتی تب ہی کہتے ہیں کہ آفان کیا ہو گیا ہے تمہیں اس طرح سے تم کیوں بات کر رہے ہو تم بھی تو صدرہ سے محبت کرتے ہو اور پھر اس کے بعد تم اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب آفان شادی سے کہتے ہیں کہ آپ جانتی ہیں بہت اچھا طریقے سے کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا اور نہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ بات سنن کر تب ہی آپ بہت زیادہ صدرہ کو گصہ آتا ہے تب ہی کہتے ہیں کہ دیکھ لیا اینی بابی آپ نے اور آئی ہوپس ہو کہ آپ کو جواب بھی مل گیا ہوگا اب اسے کافی زیادہ گصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے کیونکہ وہ جانتی تھی بہت اچھے طریقے سے کہ اگر یہ شادی نہیں کرے گا تو بہت زیادہ انسلٹ بھی ہوگی پھر بھی اینی نے اس کو بلا لیا تب ہی اب صدرہ اپنے ماں باب کو لے کر تو وہاں سے چلی جاتی ہے اب جیسے ہی وہاں سے جاتی ہے تو تب ہی اب بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے تب ہی کہتی ہے فاخرہ کہ آخر تمہیں ضرورت کیا تھی ان لوگوں کو یہاں پر بلانے کی یہ بات سن کر تب ہی اب اینی کہتے کہ کیا ہو گیا ممی آپ نہیں جانتی کہ میں نے اس کے گھر والوں کو یہاں پر کیوں بلایا تھا صرف اس لیے کہ جو الزامات پر لگ رہے ہیں آخر کارفان کی شادی ہو جائے گی تو یہ الزامات مجھ پر تو یوں نہیں لگیں گے یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتے کہ اگر تم ان الزامات کو ختم ہی کرنا چاہتی تھی اینی تو پھر تمہیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تھا کیا آئمہ اس گھر میں تمہیں نظر نہیں آئی کہتی ہے کہ ممی یہ بات آپ بھی جانتی ہیں اچھے طریقے سے اور یہ بات میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ اگر آفان کو آئمہ کے ساتھ شادی کرنی ہوتی تو آفان مان جاتا کیونکہ آفان کبھی بھی آئمہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا بار ہاں اس بارے میں میں آفان کے ساتھ بات کر کے دیکھ چوکی ہوں پاس کری آئمہ سنے کے بعد تبھی اب اینی کہتے کہ اگر اتنی ہی تمہارے اندر پاوہ رہتے ہیں خود افان کو اپنے لئے شادی کرنے کے لئے منع ہے بھی تمہارے زبان کافی زدہ لمبی ہے تبھی افان کہتا ہے کہ ممی یاد رکھے گا کہ میں اینی کا ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں کبھی بھی میں اور کسی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا یہ بات سنے کے بعد تبھی اب بہت زدہ پریشان ہیں فاخرہ فاخرہ کہتے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو بس مجھے یہ بتا دو یہ بات سن کر تب ہی اب کہتے ہیں کہ ممی میں کچھ نہیں چاہتا جو میں چاہتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتے ہیں کہ بیٹا یہ بات تو تم بہت اچھا طریقے سے جانتے ہو کہ میں کیا چاہتی ہوں یا کیا رہی لیکن شاید تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کرنے والی ہوں تمہارے ساتھ اگر تم اس شادی کے لئے راضی نہیں ہوگے یہ باتیں اب اسے کافی زیادہ ڈسٹرور بھی کر رہی تھی ساتھ اب وہ کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جو کچھ سدرہ اور افان کے درمیان تھا اس کو لگتا تھا کہ وہ بس انصیت تھی کبھی بھی اس سے محبت اسے نہیں ہوئی کیونکہ وہ اینی سے محبت کرنے لگا تھا افان اب اینی سے پوچھنے کے لی جاتا ہے تب ہی اینی کے دونے ہاتھ تو پکر لیتا ہے تب ہی کہتے کہ اینی یہ تم نے کیا کیا تم نے وہاں پر ان کو کیوں بلا لے یہ دیکھ کر اب اینی بہت زیادہ گبرا جاتی ہے تب ہی اینی کہتے کہ اگر کوئی اور دیکھ لیتا کہ افان نے یوں میرے اس طرح سے ہاتھ پکر ہوئے تو نجانے ممی اس بات کو کیا سمجھتی تب ہی وہ افان کے موں پر بہت زوردار چماتہ مار دیتی ہے تب ہی کہتے کہ تمہیں شرم کرنے چاہیے تم نے یہ سب کچھ کیا کیا ہے یہ بات سننے کے بعد افان کہتے ہیں کہ بلکل بھی نہیں صدرہ کے مابب سے کبھی بھی نہیں ملوں گا کیونکہ میں صدرہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا صدرہ میرے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گی یہ بات سننے کے بعد تب ہی اینی کہتے ہیں کہ میں جانتی ہوں اس وقت تم بہت جذباتی ہو رہے ہو لیکن افان محبت کے بغیر کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتی یہ بات سننے کے بعد